پنڈی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے کہ دھن تیرس آخر ہے کیا دھن تیرس کیوں منایا جاتا ہے نمشکار گورو جی دھن تیرس ہے کیا اور دھن تیرس کیوں منایا جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے بہت سارے پانمپری کارے کیے جاتے ہیں تو بہت بڑیہ بات ہے لیکن دھن تیرس کو دھنواندری پوجہ کی جاتی ہے دھن کی پوجہ کی جاتی ہے ایسا کہتے ہیں دھن محتو پرن ہے اور ہمارے سبھی گرنٹھوں نے سب سے بڑا دھن کیا کہا ہے سواستی کو کہا ہے کہتے ہیں آروجیم پرمم بھاگیم سواستیم سروارت سادکم نام تو دھنوانتری ہے لیکن پوجہ آئیرویت کے سب سے بڑے دیوتا دھنوانتری کی کی جاتی ہے دھن یعنی آروجی اس لیے ہی یہ پوجہ کا محتو ہوتا ہے کیونکہ آروجی یہ دی آپ کا اچھا ہے سواستی یہ دی آپ کا اچھا ہے تو جیون میں آپ سب کچھ پرابت کر سکتے ہیں جب ان کو دھنوانتری کی پوجہ کی جاتی ہے اور ظاہرہ کے وہ آروجی کے دیوتا ہیں اور وہاں پر پوجہ نرچنا ان کی بھی کی جاتی ہے ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ یمدیپ دان ہوتا ہے اس دن اس روز وہ کیوں ہوتا ہے کیا کچھ محت تو اس کے پیچھے ہے بہت سندر بات ہے یمدیپ دان اس پورے دھن تیرس کو یا تو دھن تیرس کہتے ہیں یا دھن تریو دشی کہتے ہیں یا یمدیپ دان کا تیوہار کہتے ہیں یم جو ہے دیوتاؤں میں یم مرتیو کا دیو کہا گیا ہے یعنی وہ آئیو کو سماپت کرتا ہے کہتے ہیں یم آگیا اکال مرتیو کو دینے والا یا مرتیو کو دینے والا دیو اب یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اکال مرتیو کا کارن کیا ہے اکال مرتیو روگ اور ویادھیوں سے ہوتی ہے اگر ہم دھن تیرس کو اور دیپاولی کے پورے تین دن یا پانس دن کے اتصال کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں سوکشتہ پر بہت دھیان دیا گیا ہے اور ہمارے سوطر کیا کہتے ہیں یم دیپم بہر ددیات اپمرتیو روی نشتی سندر بات ہے یم دیپ دان کہاں کرنا ہے گھر کے باہر کرنا ہے ہمارے سبی تیوہار سرو بھونت سکھنا کی درشتی سے ہیں اسی لئے یم دیپ دان گھر کے باہر چوراہے پر یعنی کچھرے کو ہٹا دینا سبھی گندگیوں کو سماپت کرنا اور پھر دیپ کا پوجن کرنا اس میں بہت سارے ریچولز بھی ہیں اور سارے سنکیت بھی ہیں دیپ کرتے ہیں کس کی کرتے ہیں آٹے کی لوئی کی کرتے ہیں آپ تو چاہے جس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم جو دردر بھی ویکتی ہے وہ آٹے کی لوئی کی دیا کرے اور اس میں چار دیپک کی چار دشاؤں کی پرتیق کے ساتھ پرتیق کے ساتھ میں ہوئی دیا کرے تو جس سے کیٹانوں کا شمن ہوتا ہے اس لیے یہ دیپدان بہت مہتوپرن ہے اور گھر کے باہر خالی تیجوری کے پاس بہت سے لوگ کرتے ہیں تیجوری پر دیا جلا دیا دھن بڑے گا نہیں بھائی خالی تیجوری کی بات نہیں ہے یم دیپم بہر ددیات تو باہر سبھی دیپاولی کے دن گھر کے اندر بھی دیا جلائیں گے آج بھی گھر کے اندر دیا جلائیں گے لیکن باہر دیپ جلانا آج مہتوپرن ہے یم کی پوجا کرنا کیونکہ آئیو روید کے حساب سے یا جوتش کے حساب سے بھی یم مرتیو کا کارک ہے آئیو کا کارک ہے بہت سندر ویک ہے کہ یہاں پر پنڈے جی آپ نے کس طرح سے یہاں پر اس کا ویگیانی کارک بھی ہیں ہمارے کچھ چیزیں ہم مانتے چلے آرہے ہیں لیکن ان کے ویگیانی کارک بھی بہت اتنے سٹرونگ ہے کہ لوگوں کو اگر وہ مانتے رہیں تو ان کا سواس لاب ہوتا رہے گا ایک اور چیز آپ نے بتایا کہ یہ سواس سے جڑا ہوا ہے زندگی سے جڑا ہوا ہے لائف سٹائل سے جڑا ہوا ہے لیکن کہیں دھن کی پوجا بھی لوگ کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے سونا چاندی لوگ خریدتے ہیں وہ کیوں خریدتے ہیں ایسا ہے کہ آج چاندی کا بڑا مہتو ہے سونے کا تو مہتو ہمیشہ رہتا ہے لیکن چاندی کا ویشیش مہتوہ کہا گیا کیونکہ یہ شیو کے نیتر سے اتپنہ ہوئی ہے اور چاندی جو ہے اپنی ارث کو مجبوط کرتی ہے یا سونا جو ہے اپنی بھاوتک سمپدا کو مجبوط کرتا ہے جب ہم لکشمی پوجن یا دیپاولی کے سارے پرووں کو دیکھتے ہیں پانچ دن یا تین دن کے تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم سوتر پڑھتے ہیں تو ہموں پتا چلتا ہے لکشمی کے تین بھاگ بتائے گئے ہیں شوبہ یعنی صاف صفائی اور سندرتا سمپتی یعنی دھن اور پھر بعد میں آتا ہے پدماسو پدما یعنی کمل پرسنتہ کا پرتیک یہ تین آدھی بھاوتک آدھی دیوک اور آدھیاتمک تینوں پرتیک کے روپ میں تو بھاوتک پرگتی یا پرتیک کے روپ میں ہمیں سونا یا چاندی جرور کھرینی چاہیے اس لیے بھی اس کا محتوہ ہے بھاوتک پرگتی ہو رہی ہے ہمارے اور کہیں نہ کہیں ہم یہاں پر ویسلیشن کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہم اتنے ورشوں سے مناتے آ رہے ہیں مانتے آ رہے ہیں اس کے پیچھے اور کیا کیا محتو ہیں ہم آپ کو بتانے کے پنڈی جی یہاں پر شیولی انجرنگ کی بھی پرائی کر چکے ہیں اور وہ اس سب کا ویسلیشن کرتے رہتے ہیں کچھ اور سوال ان سے پوچھتے ہیں پنڈی جی دھنتیرس کا ساماجک محتو بھی ہے کچھ چیزیں آپ بتا رہے ہیں ہمارے پاس اور کیا کیا محتو ہو سکتے ہیں ساماجک لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے بھارتی پرمپرا میں سب ہی تیوہار سب ہی تیوہار جو ہیں وہ سب کو جوڑنے کیلئے بنائے گئے ہیں اور کم سے کم یہ دھنتیرس کا تیوہار تو اتنا محتوپورن ہے جس میں جو پرتیق ہے بڑا سندر ہے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو یہاں پر ہم دیپ دان گھر کے باہر کرتے ہیں گھر کے باہر جب دیپ دان کرتے ہیں تو جو کٹانوں پیدا ہوئے ہوتے ہیں برشاد کے وجہ سے یا گرمی اور برشاد کا جو رتو گیا ہے اس کے وجہ سے ان کا شمن ہوتا ہے جو تل کے تیل یا رائی کے تیل کی جو گندھ نکلتی ہے جلنے کے بعد اس سے چھٹھ چھٹھ میں کٹانوں کا ناش ہوتا ہے ایسا آئیرویت کہتا ہے اب اس میں ساماجک محتوہ کہاں آیا یہ سمجھنے کی بات ہے ہمارے گرنتوں نے کہا ہے کہ دیپ دان کہاں کرنا ہے گھر کے باہر کرنا ہے کہاں کرنا ہے کچھرے کے ڈبے کے پاس بھی کرنا ہے کورا پیٹی پہ بھی کرنا ہے چوراہے پہ بھی کرنا ہے کونے پر بھی کرنا ہے تالاپ پہ بھی کرنا ہے تو کونے تالاپ اور کچھرے پیٹی کا اپیوگ ماتر ایک وقتی نہیں کر رہا ہے وہ پورا سماج کر رہا ہے تو ہماری بھاونہ کیا ہو گئی کہ ہم پورے سماج کو سوکش کریں سندر کریں آروج یا دیں اور صرف ایک وقتی نہ کریں سب ہی وقتی کریں تو یہ کتنی سندر بات ہے کہ اس میں ساماجیک ایک جوڑتا ایک دوسرے کے پرتی کچھ اچھی بھاونہ کا سنکیت ہے جب ایک اور اسے دھرم سے جوڑ دیا گیا ہے تو لوگ اس کو برڈن کے طور پر بھی نہیں لیتے لوگ سوچھا سے کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے ہوتی ہے کہ سب سکھی رہیں سب سوست رہیں ایک اور چیز یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے جو آج کے دن یہاں پر خاص طور پر لوگ کرتے ہیں کہ پرانے برتن دیتے ہیں نئے برتن لے کر آتے ہیں اس کے پیچھے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سکھ سمردھی کا یہ دھو تک ہے لیکن کیا کچھ اور اس کے پیچھے ہے بہت بار اس طرح کی بھرانتی ہے اس میں ایسا ہے کہ پرانے برتن نہیں ٹوٹے پھوٹے پرانے برتن ان کو آپ دے دو ہٹا دو کیونکہ اس میں دوش اتپن ہونے کی سمبھاؤنہ ادھک رہتی ہے اس لیے ان پرانے برتنوں کو دے دینا اور نئے برتنوں کو لینا نیا برتن یعنی سوچتہ اور سوکشتہ کا پرتیخ ہے اس لیے یہ بہت مہتوپورن ہے کہ جو آپ کے ہاں ٹوٹے پھوٹے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں سال بھر تک سب ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہر وہ ٹوٹی پھوٹی چیز اس کا ویسرجن کر دو اور نئے اور سندر چیزوں کو اپنے گھر میں لاؤ بلکل اور ہم ایک بار پھر سے آئیروید کیوں کو لوٹیں گے آپ نے کہا کہ یہ دھنوانتری بھگوان دھنوانتری کا یہاں پر دن ہے اور اس کو منایا جاتا ہے آئیروید کے طور پر آئیروید ایک بہت پرانا ویجیان مانا گیا ہے جو نئے چکت سا ویجیان ہے اس کا جنک مانا گیا ہے کیا کچھ اور ہونا چاہیے آئیروید کو لے کر کتنی جاگرکتہ ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے اب تو دیرے دیرے ویجیان بھی آئیروید کی طرف آ رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے دھنوانتری کا جنم ہوا جب سمدر منتھن کی بات ہوئی چودہ رتنوں میں ایک رتن یہ پیدا ہوئے جب ستو اور تمس یعنی دیو اور دانا و دونوں جن نے منتھن کیا سمدر کا اس میں سے یہ رتن پیدا ہوا اور ان کا سممان ہونا چاہیے اس لئے بھگوان ویشتو نے آج کے دن ان کی پوجا کرنے کا ویدھان بھی بتایا یہ جو آئیروید کا محتویٰ آج کے دن ہے یہ بہت ہی سمجھنے جیسی بات ہے اس میں ماتر ایسا نہیں ہے کہ پوجا کرنا ہے جب ہم یم دیپ دان پوجا کرتے ہیں یا دھنوانتری کی پوجا کرتے ہیں تو دیا جلاتے ہیں اس میں چار چیزیں چار دیپک جلاتے ہیں چار جوڈ جلاتے ہیں یہ چار دشاؤں یا چطرورغ یا جیون کی چار اوستھاؤں جس کو بولتے ہیں نا بالی اوستھا یو اوستھا پروڑھا اوستھا وردھا اوستھا اس کا پرتیک ہے ساتھ میں ہم پانچ چیزوں سے اس کی پوجا کرتے ہیں پنچو پجار پوجا کہتے ہیں نا وہ پنچو پجار پوجا جو آئیرویت کا سنکیت دیتی ہے یہاں پر دھنوان تریقی جس میں ہم جل دیتے ہیں جل سے ہم کیا کرتے ہیں ہم وہاں جل کا عربل کرتے ہیں جیون کو بڑھانے کی بات جل سے ہے دوسری بات ہے روری لگاتے ہیں روری کیا کرتے ہیں ویجائے کا پرتیق ہوتی ہے چاول شدھ بھوجن کا پرتیق ہے اور یہاں پر ایک اور وشیش بات ہے گڑ جو آئیرویت کا پرتیخ ہے گڑ کہتے ہیں نا تو گڑ کا بھوگ لگاتے ہیں پنچوں پجار پچھوں پانچویں چیزیں آتی ہے سگند یعنی سفید پسپ جو سگندی تھوں یہ پانچ چیزیں اگر سنکیت کی طرح دیکھیں تو یہ پانچوں آئیرویت سے جڑی ہوئی ہیں ان کو سنکیت روپ یہاں پوجا میں رکھتے ہیں اور ان کا اپیوک کرتے ہیں بہت سندر ویکہ کی یہاں پر پنڈی جی آپ نے اور ظاہر ہے کہ ہمارے درشق اس کا لاپ ضرور لے رہے ہوں گے اور آگے جب بھی وہ یہاں پر آج دھنونتری کی پوجا کریں گے آج دھنتیرس کی پوجا اور ارچنا وہ کریں گے ہر چیز کا خیال رکھیں گے کیونکہ جو پرمپرائیں ہیں وہ ایسے ہی نہیں بنائے گئی ہیں